ایک جانب نو منتخب سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں جماعت اسلامی اور جی ڈی اے کے منتخب عراقین کے علاوہ تمام ارکان نے اسمبلی کی رکنیت کے حلف اٹھا لیے دوسری جانب سندھ اسمبلی کے باہر بھی میدان سجا رہا جی ڈی اے جماعت اسلامی پی ٹی آئی جے یو آئی اور عوامی تحریک نے اعتجاج کی کال دے رکھی تھی لیکن وزارت داخلہ کی جانب سے ریکزون میں دفعہ 144 نافذ کر کے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا اسمبلی جانے والے تمام راستوں کو کنٹیرنز لگا کے بند کیا گیا اس دوران اعتجاج کے لیے آئے ہوئے عوامی تحریک اور جی ڈی اے کے مرد و خواتین کارکنان کو پولیس نے گرفتار بھی کیا اور لاٹی چارچ کا سلسلہ بھی جاری رہا ادھر جی ڈی اے سندھ کے جنرل سیکیٹری راشد محمود سمرو کا اعتجاج کے لیے آنے والا قافلہ ٹول پلازا پر روک لیا گیا جس کے باعث انہوں نے کارکنان کے ہمراہ وہیں پر دھرنا دے دیا اسی صورتحال کے پیش نظر شارعہ فیصل پر بھی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں اور نرسیری سے شارعہ فیصل کی جانب جانے والے کرافک کو شارعہ قائدین اور دیفنس کورنگی کی جانب ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے دوسری جانب حافظ نیم و رحمان کی قیادت میں جماعت اسلامی کے اعتجاجی مارچ کا آغاز مسجد خزرہ سے ہو چکا ہے اور یہ شرکہ اپنی منزل سندھ اسمبلی کے جانب جا رہے ہیں جہاں مختلف اپوزیشن جماعتوں نے دھرنے کی کال دے رکھی ہے